کہتے ہیں موٹر سازی کی کارخانوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ہو رہا ہوگا ہماری قسمت میں تو وہی اکھڑ کھڑاتے پہیوں والی بے دھنگی سی ٹم ٹم ہی لکھی ہے جس پر سوار ہو کر انسان کی قوت خودی اور غرور نفس کو کچھ اس طرح ٹھیس پہنچتی ہے کہ جی میں آتا ہے ابھی جا کر موٹر میں سوار ہو جائیں اور ٹریفک کے اصولوں سے بے پرواہ ہو کر شکرموں سے ٹکراتے یکوں کو ٹھکراتے سیکلوں کو کچھلتے مکانوں کو اڑھاتے پیدل چلنے والوں کو پیتے ہوئے کہیں نکل جائیں بہت دور جہاں ٹم ٹموں کا نشان تک نہ ملے جہاں موٹر ہی موٹر ہوں سریلے ہورنوں والے شیشے کے بنے موٹر ٹم ٹم پر بیٹھتے ہی اکثر اس قسم کے خیارات ہمارے دل میں آئے اور کئی دفعہ ہم نے اس خرد جال پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو موٹر اوپر تھے رکھتے ہوئے محسوس کیا لیکن پہیئے کی اچانک چیخ یا ٹٹو کے اچانک بیٹھ جانے سے اکثر ہمارے یہ خواب مادی دنیا کے شور و شغب میں کو جاتے ہیں اور ہم کچھ بان پر داکھ پیسنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن ارادہ ہے کہ ہم ایک موٹر خریدیں گے ایسا موٹر جس میں ڈرائیور کی سیٹ عام سطح سے ڈیڑھ دز اوچھی ہوگی تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ مشین کے ناخدا کہاں تشریف فرما ہیں منہ یوں تو ہر ایرہ غیرہ مال روڈ پر اڑتا پھرتا ہے موٹر خرید کر پہلے ہم اپنی اہلیہ محترمہ کو مبارک بات دیں گے ان کے لیے موٹر کے پچھلی سیٹ ریزرو کر دی جائے گی شاید اس طرح ان کی پیشانی کی شکلیں کم ہو جائیں اور ہمیں کھانا وقت پر مل جائے کرے ماں بعد شہر میں تھنڈورہ پٹوایا جائے گا کہ آج جناب ڈیڈ صاحب نے موٹر خرید لیا ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ منٹ دو منٹ کے بعد اپنے ارد گرد دیکھتا جائے ورنہ اگر کوئی حادشہ ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے کیونکہ مالک موٹر کو حق حاصل ہے کہ وہ کائنات کے جس حصے میں چاہے موٹر چلائے اس کے بعد پیٹرول میں ارقے گلاب اور روحے کیوڑا ملا کر انجن میں ڈالا جائے گا موٹر کے پچھلی سیٹ پر بیگم کو ریشم کی رسی سے باندھ گر بٹھا دیا جائے گا کیونکہ لفتار کی تیزی یا کسی حادشے سے ان کے باہر گیا پڑھنے کا خطرہ ہوگا ہم خود چکر تھام کر پیج گھما دیں گے اور موٹر کا پنجل چیختہ ہوا آگے بڑھے گا آخر یہ خاموش خاموش شرمیلے شرمیلے انجنوں والے موٹر کس کام کے ہیں چکے سے کسک جاتے ہیں اور کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوتی کہ کوئی صاحب ادھر سے موٹر سائیکل پر سوال نکل گئے ہمارا موٹر چیختہ چلاتہ دھارتہ اور پھنکارتہ ہوا چلے گا سڑک پر یقیناً تماشائیوں اہلِ ذوق حضرات کے تھٹ کے تھٹ لگ جائیں گے ہم ہر ایک سے سلام لیتے جائیں گے مسکرا مسکرا کر جھک جھک کر ہورن بجا بجا کر اور پھر کسی پینٹر کی دکان پر جا کر رک جائیں گے اور وہاں سے اس مضمون کے دو تختے بنوا کر موٹر کے آگے پیچھے لٹکا دیں گے جو صاحب موٹر میں سوار ہونا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں اس طرح سیاسی دنیا کی عظیم شان تحریک سوشلزم کا پرچار بھی ہوتا رہے گا اور آنے والی نفتیں بھی ہمیں عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا کریں گی جہاں کیپ لیفٹ بائیں جانب رہو لکھا ہوگا وہاں ہم موٹر کو دائیں طرف سے لے جائیں گے موٹرز دس وے لکھا ہوگا وہاں دیٹ وے لے جائیں گے جہاں نو پارکنگ ہیر کا تختہ لٹک رہا ہوگا وہیں موٹر کھڑا کریں گے آخر دو آنے کی لکھڑی کے ایک معمولی سے تختے کے دو الفاظ سے ڈر کر ہمارا چار ہزار روپے والا موٹر کیسے رکھ سکے گا جہاں پانچ میل رفتار کا حکم ہوگا وہاں پچاس میل پر چھوڑ دیں گے جہاں آہستہ چلاو کا حکم ہوگا وہاں ساٹھ ستر اسی میل فی گھنٹا کی رفتار پر چلائیں گے اول تو ماشاءاللہ ہم اسے اُلٹنے ہی نہ دیں گے اور اگر اُلٹ بھی گیا تو پھر سیدھا ہو سکتا ہے یہ بات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ موٹر گیریج میں کیوں رکھے جاتے ہیں کیا ان کے مالکوں کو ان کی یاد نہیں ستاتی ہم تو موٹر کو اپنے پاس سے ایک پل کے لیے بھی جدہ کرنا گوارہ نہ کر سکیں گے کھارٹ کو اس کے انجن سے باندھ کر سو رہیں گے ورنہ اس کے اندر ہی پڑے رہنے میں کیا حرج ہے جو لوگ آج کل ہمیں ایک نظر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر سکتے ہماری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے ہمارے موٹر کو شہر کے دیگر موٹروں میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہوگا اس طرح ہم جدھر جائیں گے ہمارے لئے راستہ صاف ہوگا ٹریفک کے اصول ہماری مردی کے تابع ہوں گے قوت دنیا کی سب سے بڑی حکمران ہے کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ایک دفعہ ایک مسافر ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے ایک شیر آتا ہوا دکھائی دیا آتے ہی کم بخت نے مسافر کی گردن دبوچ لی کہنے لگا بتا شیر انڈے دیتا ہے یا بچے مسافر جانتا تھا کہ ہز مجسٹی کنگ آف جنگل اپنی قوت کے بلبوتے پر اس کی معلومات کا امتحان لینے پر تلے ہوئے ہیں اس نے سوچا کہ اگر میرے موہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جس سے بادشاہ سلامت کی بادشاہت کو ٹیس پہنچی تو جم بھر میں انجر پنجر بکھر کر لے جائے گا اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور شیر مرضی کا مالک ہے کبھی انڈے دے دیتا ہے اور کبھی بچے دے دیتا ہے اس طرح اس کا چھٹکارہ ہوا موٹر خلید لیں تو ہماری مثال اس شیر کسی ہوگی موٹروں کا طوفان محذب دنیا کی طرف سے ہم غیر محذب کالے لوگوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا ہے کہتے ہیں قیامت کے دن داور حشر کے سامنے ہر شخص اپنے اپنے موٹر میں سوار ہو کر حاضر ہوگا اس طرح پروردگار دو جہاں کو لا تعداد گیریج برمانے پڑیں گے جس نے کن سے دو عالم کی تخلیق فرما دی اس کے آگے دس بارہ کروڑ گیریج برانے میں کیا دیل لگے بیچارے فرشتوں پر جو آفت آئے گی اس کا تصور کرتے ہی دماغ میں موٹر چلنے لگتے ہیں آہ موٹر موٹر اکثر چاندنی راتوں میں جب فضائے خموش میں ہر طرف قدرت کی دل فریب نیرنگیاں بے نقاب ہو کر لقص کرتی ہیں جب کائنات شکوت کے بردوں میں چھک کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتی ہے جب چوراہوں سے ٹریفک کے سنتلی چلے جاتے ہیں جب مال روڈ پر اکے دکھے موٹر لہراتے ہوئے سامنے سنہر مضہم غباروں میں گم ہو جاتے ہیں جب کسی تنگ گلی میں بے روزگار گریج ویٹ میوسپل کمیٹی کے لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کر کسی بیما کمپنی کی ایجنٹی کے لیے درخواستے لکھا کرتے ہیں جب قدرت کے افکار و حوادث اور اتائیات کے لشکر یعنی کالیجوں کے برخود غلط نوجوان خواب میں کریموں اور پورڈروں کے سمندر میں گوتزن ہوتے ہیں اس وقت اکثر ہم خیال ہی خیال میں موٹر میں شوار ہو جاتے ہیں ہمارا موٹر زمین کو چھوے بغیر تھرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں دور دھنجلے افق کے پار لا انتہا اساتوں میں اور پھر بھوکلموں فضاؤں کو چیرتے ہوئے داروں کو چومتے کہکشا کی پکی سڑک پر تہرنے لگتے ہیں نورانی سنتری ہمیں آگے سے ہٹ ہٹ کر راستہ دیتے جاتے ہیں کائنات شنہرہ غبار بن کر ہمارے موٹر کے پہیوں سے لپٹی دکھائی دیتی ہے ہم اڑتے جاتے ہیں اور آخر چاند کے مرمری قرص سے ٹکرا جاتے ہیں اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو بیگم ہمیں فرض سے اٹھا کر کارٹ پر ڈالنے کی کوشش میں مشروف ہوتی ہیں ہم پوچھتے ہیں ہمارے موٹر کو نقصان تو نہیں پہنچا اور جواب ملتا ہے کہ آج آٹا ختم ہو گیا ہے میری بالیاں گریوی رکھ کر کچھ پیسے لیاؤ نکھٹو آہ قطر ناشراف دنیا تیرے پاس ہمارے لئے ایک موٹر بھی نہیں تیری ٹمٹموں کو آگ لگے تیرے اکے جل جائیں تیری سائیکلیں پنچر ہو جائیں تیری لیلیں پچک جائیں تیرے ہوای جہاز زمین سے چھمٹ جائیں تیرے پاس ہمارے لئے ایک موٹر بھی نہیں ایک موٹر یا ایک موٹر کا نمونہ یا ایک موٹر کا پنجر جو صرف رینگ سکتا ہو جو صرف کھڑا رہ سکتا ہو ایک موٹر بس ایک موٹر لیکن پھر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک موٹر خلی دیں گے اور جس طرح پہلے بیان کر دیا گیا ہے ہم اسے اسی نووے میل فی گھنٹا کی لفتار سے چلائے کریں گے اگر وہ کبھی اُلٹ کر ٹوٹ گیا تو ہمارے احباب کا یہ فرض ہوگا کہ اس کے پرزے لندن کے اجائب گھر میں لے جائیں جن کے پاس سنگ مرمر کے ایک تختیں پر موٹر کی شکل بنا کر نیچے یہ حروف کندہ کروائیں ایک ایسے گلیجویٹ کے موٹر کے پرزے جس نے اپنے موٹر کے غرور نفس کی حفاظت کے لیے ٹریفک کے اصولوں کی مخالفت کی اور آخر اسی راہ میں شہید ہو کر حیات جاویدانی پا گیا خدا کرے اسے آئندہ زندگی میں ایک موٹر نصیب ہو